موسیقی 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 کہ آپ کا گھر کا نظام چل جاتا ہے بھائی روٹی پانی چل جاتا ہے دار روٹی راز کی چل جاتی ہے صبح کو فیر اللہ پا رہے اللہ کے ہاتھ سے بیٹھے جاتے ہیں بچے جو ہے وہ کام سیکھ رہے ہیں یا کیا کام کرتا ہے ایک کمپیوٹر کڑھائی کا کام کرتا ہے مون مارکی رہے ہیں اور ایک جو ہے نا بس آوارہ ہی ہے پھر بھیلہ ہی ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے جو چھوٹا ہے وہ میرا بیٹا کام کرتا ہے یعنی مدنی سٹور پر منصورہ بہتا ہے جی تو دوسرا درمیان والا بیٹا ہے اس کو بھی کسی کام پہ لگائیں ایسے تو ان کو پڑھانا چاہیے صاحب کو چاہیے صاحب چاہے گورنمنٹ سکول میں جاتے پڑھتے ہلاک کی وجہ سے نہیں پڑھا سکا ہوں کبھی آج یہاں ہوں تو کل کنی اور مکان لے لیا وہاں چلے گئے اچھا کرائے پہ رہتے ہیں جی کرائے پہ بیٹیاں جو ہے وہ کس عمر کی ہیں وہ دو بیٹی بڑی ہیں تقریبہ وہ شادیت ہوتا ہے شادی ہو گئی ان کی بس لوگ باغوں نے ریمل ملا کے ان کا گھر بسایا ہے اور اس کا باہر یہ چھوٹی ہے میری یہ بے دبان ہے نہ بولتی ہے تو نہ سنتی بھی نہیں ہے سنتی ہوں مگر اتنا گریل ہٹ مائی برگر پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں گریل برگر کی وسی رینج مرشوارما کے ساتھ ساتھ سپیشل پیزا مزیدار فرائز فری ہوم ڈیلیوری کے لیے سلطانہ آر کے برانچ نمبر ایک 0300 4312 901 0321 4075 225 برانچ نمبر دو مون مارکٹ علامہ بار ٹاؤن لاہور 0333 4075 225 بیٹے میں دو ہیں ایک دس دار دیتا ہے وہ اور ایک پانچ دار دیتا ہے پانچ دار دیتا ہے پانچ دار در دو گر لیا ہوتا ہے وہ گھر کا قرائے چھو جاتا ہے جلا جاتا ہے مشکل ہے جی جی بولو نام کیا آپ کا نام کیا ہے فاتمہ اچھا بات اور ٹھیک ہے کیا کہتی ہو سارا دن بہر بہر طبیعہ خراب تھی دار دو گھر چڑ گیا بہر تیلی بڑی چلیں اللہ تعالی خیریت رکھیں انکے اس کو بھی آپ مطلب ہے کہ بہت زیادہ نہ چلائے بخار ہوا اس کو پھر ہوا اپنی قدم کے گھر اچھا انہوں نے مجھے پھر پیچھے دیا ہے کہ ٹھلو آٹا لے رہنا اپنا گھر کر روٹی پانی چلاؤ اس کے پاس میں ہمیں گھر ہی جاؤں ٹھیک ہے جویت صاحب ناظرین کو ہمارے ناظرین کو آپ اپنا نمبر بتائیں تاکہ ہم ان سے دخواست کریں گے کہ کچھ جو مخیر زراعت ہیں آپ سے رابطہ کر کے تو ڈائریکٹری آپ کی مدد کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ اپنا نمبر بتا دیجئے 032 10 14 168 یہ میرا نمبر ہے 10 14 16 16 ٹھیک ہے 032 032 10 14 16 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ناظرین آپ نے جویت صاحب کے حالات و واقعات اور ان کا تمام جو حال ہے وہ سنا انہی کی زبانی تو یہ واقعاتاً مجبور اور غریب لوگ ہیں جو کہ آپ کی مدد کے مستحق ہیں باقی دوسرے لوگ جو بھیکاری جو بھی پیشاور بھیکاری ہیں اور ہزاروں پر اروز کما کے لے جاتے ہیں وہ اس کے حق دار بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کا ایک پیشا ہے لیکن یہ پیشاور نہیں ہیں قدرتی طور پر معذوری ان کا مقدر بن گئی اور معذوری کی وجہ سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لئے روزگار کما سکیں تو ہماراً التباس ہے درخواست ہے مخیر حضرات سے کہ ان جیسے سفید پوش لوگوں کا جو واقعاتاً اس کے قابل ہیں کہ ان کی مدد کی جائے ان کی بھرپور مدد کریں نمبر آپ کو بتا دیا گیا ہے تو جو بھی حضرات رابطہ کرنا چاہیں ڈائریکٹ جویز صاحب سے رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی گزارش ہی کافی ہے باقی آپ سمجھدار ہیں اس میں نہ ہمارا یہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اور ان کی مدد ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان چوزی شوکت محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ